قویسن نمبر 2 کا 13 پارٹ y is equal to x کی 2 minus 1 کا whole square root into x plus 1 divided by x کی 3 plus 1 کی whole power 3 by 2 یہ function complicated ہے ہم جانتے ہیں کہ جو function complicated ہوگا اتنا ہی derivative معلوم کرنا مشکل ہوگا اس لئے ہم اس function کو simplify کرتے ہیں جیسے یہ function simplify ہوگا اس کا derivative معلوم کرنا آسان ہو جائے گا تو آئیے اس کو ہم algebraic formulas کے ذریعے simplify کرتے ہیں y is equal to whole square root کے اندر ہے x کی 2 minus 1 تو ہم لکھ لیں گے x کی 2 minus 1 کی 2 into x plus 1 divided by x کی 3 plus 1 1 کو ہم نے لکھا 1 کی power 3 تو بن جائے گا x کی 3 plus 1 کی 3 3 کی whole power 3 by 2 اب square root کے اندر ہے x کی 2 minus 1 کی 2 اس کو solve کرنے کے لئے ہم formula use کریں گے a کی 2 minus b کی 2 is equal to a plus b into a minus b تو اس لئے square root میں بن جائے گا x plus 1 into x minus 1 اور ساتھ ہم لکھیں گے x plus 1 divided by x کی 3 plus 1 کی 3 اس کو solve کرنے کے لئے ہم formula use کریں گے a کی 3 plus b کی 3 is equal to a plus b into a کی 2 minus a b plus b کی 2 یہ formula یہاں پر apply کریں گے تو بن جائے گا x plus 1 into x کی 2 minus x into 1 plus 1 کی 2 whole power 3 by 2 اگلے سٹیم میں یہ square root کو الہد 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 کر دیں گے تو y is equal to x plus 1 کا square root into x minus 1 کا square root into x plus 1 divided by x plus 1 کی whole power 3 by 2 power الہد الہد کر رہے ہیں اس کے بعد x کی 2 minus x plus 1 کی whole power 3 by 2 x plus 1 کا whole square root یعنی 1 over 2 اور x plus 1 یہ دونوں multiply ہوں گے powers add ہوں گی تو اگلے سٹیپ بنے گا x plus 1 کی whole power 3 by 2 into x minus 1 کا whole square root جسے ہم نے 1 over 2 لگ دیا divided by x plus 1 کی whole power 3 by 2 into x کی 2 minus x plus 1 کی power 3 by 2 اب x plus 1 کی power 3 by 2 اور نیچے بھی x plus 1 کی power 3 by 2 دونوں کینسل ہو گئے تو اگلے سٹیپ بنے گا y is equal to x minus 1 کی power 1 over 2 divided by x کی 2 minus x plus 1 کی power 3 by 2 تو ہم نے الجبرک فارمولاز کی مدد سے اس فنکشن کو simplify کر لیا اب ہم مزید بھی simplify کر سکتے ہیں اس مقصد کے لئے ہم دونوں طرف logarithm apply کریں گے فنکشن کو مزید مختصر کرنے کے لئے ہم دونوں طرف logarithm apply کرتے ہیں تو بن جائے گا log y is equal to log x minus 1 کی whole power 1 over 2 divided by x کی 2 minus x plus 1 کی whole power 3 by 2 پی noise log x x minus 1 by 2 power 3 by 2 کو log سے پہلے لکھیں گے تو اگلا step بنے گا log y is equal to 1 over 2 log x minus 1 minus 3 by 2 log x ki 2 minus x plus 1 مختصر کرنے کے بعد اب ہم اس فنکشن کا ڈیریویٹیو معلوم کرتے ہیں ڈیریویٹیو معلوم کرنے کے لیے دونوں طرف لیفٹ جانب اور رائٹ جانب ڈی اوور ڈی ایکس اپلائی کریں گے اب ہم ڈیریویٹیو کیسے معلوم کریں گے یہ لاغ ایکس مائنس ون لاغ ایکس کی ٹو مائنس ایکس پلس ون یہ دو فنکشن مائنس ہو رہے ہیں تو ہم الہدہ الہدہ دونوں کا ڈیریویٹیو معلوم کریں گے تو آئی اگلے سٹیپ میں دیکھیں کہ ہم دونوں فنکشنز کا جو کہ سبٹریکٹ ہو رہے ہیں مائنس ہو رہے ہیں ان کا الہدہ الہدہ ڈیریویٹیو معلوم کیسے کرتے ہیں لیفٹ جانب جب ڈی اوور ڈی ایکس اپلائی کرتے ہیں تو لاغ وائی کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے ون اوور وائی اور وائی کا مزید ڈیریویٹیو ڈی وائی اوور ڈی ایکس رائیڈ جانب دو فنکشن سبٹریکٹ ہو رہے ہیں تو دونوں فنکشن کا ہم الگ الگ ڈیریویٹیو معلوم کریں گے پہلے ہم معلوم کریں گے لاغ ایکس مائنس ون کا نیکسٹے بن جائے گا ڈی وائی اوور ڈی ایکس is equal to ڈی ایکس مائنس ون کی ہول پاور مائنس ون آور تو divided by ٹو انٹو ایکس کی ٹو مائنس ایکس پلس ون کی ہول پاور پائیو اور ٹو بڑی بریکٹ میں ہم لکھیں گے پہلے ایکس کی ٹو مائنس ایکس پلس ون پھر مائنس ثری ان ٹو ٹو ایکس کی ٹو مائنس ایکس پلس ون اگلے سٹیپ میں ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ مائنس 2x اور مائنس x دونوں ایڈ ہو کر مائنس 3x بن جائیں گے اور اس کے علاوہ x-1 کی پاور جو مائنس 1 over 2 ہے وہ نیچے آ کر plus 1 over 2 یعنی whole square root بن جائے گا اس کے بعد اگلے سٹیپ میں dy over dx is equal to 1 over 2 into x-1 کا whole square root x کی 2 minus x plus 1 کی پاور 5 over 2 اور بریکٹ میں ہم نے لکھنا ہے x کی 2 minus x plus 1 minus 6x کی 2 plus 9x minus 3 آپ جانتے ہیں کہ x کی 2 اور minus 6x کی 2 minus 5x کی 2 بنے گا جبکہ 9x اور minus x مل کر 8x بناتے ہیں اور 1 minus 3 مل کر minus 2 بناتے ہیں تو لیٰذا آخری سٹیپ ہوگا minus 5x کی 2 plus 8x minus 2 divided by 2 into x-1 کا whole square root into x کی 2 minus x plus 1 کی whole power 5 over 2 اس طرح ہم نے ایک long اور important question کو solve کر لیا اب ہم نے پڑھنا ہے derivatives of hyperbolic functions chapter number 1 میں آپ نے hyperbolic functions کے بارے میں پڑھا ہے تو یہاں پر میں hyperbolic functions کے جو derivatives ہیں ان کے فارمولاز لکھ رہا ہوں پہلا فارمولا ہے derivative of sine hyperbolic x is equal to cause hyperbolic x دوسرے نمبر پر derivative of cause hyperbolic x is equal to sine hyperbolic x تیسرے نمبر پر derivative of 10 hyperbolic x is equal to secant hyperbolic square x چوتھے نمبر پر ہے caught hyperbolic x کا derivative برابر ہوتا ہے minus کو secant hyperbolic square x پانچھے نمبر پر ہے derivative of secant hyperbolic x is equal to minus secant hyperbolic x into 10 hyperbolic x چھٹے نمبر پر ہے derivative of cause secant hyperbolic x is equal to minus cause secant hyperbolic x into caught hyperbolic x تو یہ چھے hyperbolic functions ہیں جن کے derivatives کے فارمولے لکھ لی ہیں اس کے بعد ہم inverse hyperbolic functions ہیں ان کے derivatives کے فارمولاز پڑھیں گے derivatives of inverse hyperbolic functions پہلا فارمولا ہے d over dx of sine hyperbolic inverse x is equal to 1 over 1 plus x کی 2 کا whole square root دوسرا فارمولا ہے d over dx of cause hyperbolic inverse x is equal to 1 over x کی 2 minus 1 کا square root تیسرے نمبر پر ہے derivative of 10 hyperbolic inverse x is equal to 1 over 1 minus x کی 2 چوتھے نمبر پر ہے d over dx of caught hyperbolic inverse x is equal to 1 over 1 minus x کی 2 پانچوے نمبر پر ہے d over dx of secant hyperbolic inverse x is equal to minus 1 over x into 1 minus x کی 2 کا whole square root چھتے نمبر پر d over dx of cosecant hyperbolic inverse x is equal to minus 1 divided by x کا mod into 1 plus x کی 2 کا whole square root question number 3 find d y over dx if y is equal to cause hyperbolic 2 x اس function کا ہم derivative معلوم کرنا چاہتے ہیں derivative معلوم کرنے کے لئے دونوں جانب d over dx apply کریں گے تو left جانب d over dx apply کیا تو y کا derivative d y over dx بن گیا is equal to اب right جانب ہم نے cause hyperbolic 2 x کا derivative معلوم کرنا ہے اس کا derivative معلوم کرنے کے لئے ہم یہ فارمولا use کریں گے d over dx of cause hyperbolic x is equal to sine hyperbolic x اور یہ جو x ہے اس کا اگر ہم مزید اگر ہم derivative لیں تو one بنتا ہے اس لئے یہاں پر ہم نے one کو نہیں لکھا اب یہ فارمولا یہاں پر apply کریں اور cause hyperbolic 2 x کا derivative معلوم کریں تو d y over dx according to the formula cause hyperbolic 2 x کا derivative بنتا ہے sine hyperbolic 2 x اب اس 2 x کا ہم مزید ہم derivative لیں گے next step میں sine hyperbolic 2 x 2 x کا derivative معلوم کرنے کے لئے 2 constant ہے باہر نکال دیں گے d by dx of x معلوم کریں گے x کا derivative 1 ہے تو لہٰذا اگلے step میں ہم نے x کا derivative 1 put کر دیا last میں ہمارے پاس بنا d y over dx is equal to two ones are two sine hyperbolic 2 x which is the required answer question number 3 کا second part y is equal to sine hyperbolic 3 x derivative معلوم کرنے کے لئے دونوں جانب d over dx اپلائی کریں گے تو left جانب d over dx اپلائی کریں گے تو y کا derivative d y over dx بن جائے گا جبکہ right جانب sine hyperbolic 3 x کا derivative معلوم کرنا جاتے ہیں اس کے لئے formula use کریں گے d by dx of sine hyperbolic x is equal to cos hyperbolic x یعنی sine hyperbolic x کا derivative cos hyperbolic x ہے اس کے بعد اگر ہم x کا مزید derivative لیں تو یہاں پر one بنے گا جسے میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے تو یہ formula apply کریں گے اور sine hyperbolic 3 x کا derivative معلوم کریں گے cos hyperbolic 3 x اس کے بعد 3 x کا ہم مزید derivative لیں گے next step میں d y over dx is equal to cos hyperbolic 3 x اب 3 x کا derivative کیسے معلوم کریں گے 3 constant ہے باہر نکال دیں گے تو x کا derivative one آ جائے گا 3 one در 3 ہوتا ہے تو لہذا last ہمارے پاس d y over dx برابر ہے 3 cos hyperbolic 3 x اب اس کے بعد ہم نے question number 3 کا third part اس کا ہم نے derivative معلوم کرنا ہے y is equal to 10 hyperbolic inverse sine x derivative معلوم کرنے کے لیے دونوں طرف d over dx اپلائی کریں گے left جانب d over dx اپلائی کیا تو بن گیا d y over dx is equal to right جانب 10 hyperbolic inverse sine x کا derivative معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے فارمولا use ہوگا d over dx of 10 hyperbolic inverse x برابر ہوتا ہے one over one minus x کی two یہ جو x ہے جس کا مزید derivative one ہوتا ہے وہ one میں نے نہیں لکھا اب یہ فارمولا یہاں پر apply کریں تو 10 hyperbolic inverse sine x کا derivative ہوگا one over one minus sine x کی two پھر یہ جو sine x ہے اس کا ہم مزید derivative لیں گے next step میں d y over dx is equal to one over one minus sine square x اور یہاں پر جونکہ sine x کا derivative cos x ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے cos x لکھ لیے next step میں d y over dx is equal to one over یہ one minus sine square x trigonometric identity کے مطابق یہ بنتا ہے cos square x پھر یہاں پر into cos x cos x اور cos square x ایک دوسرے کو cancel کریں گے تو نیچے رہ جائے گا cos x لہذا اگلا step بنے گا one over cos x ہم جانتے ہیں کہ cos x کا reciprocal secant x ہوتا ہے تو لہذا ہمارے پاس derivative بنے گا d y over dx is equal to secant x question number 3 کا fourth part y is equal to sine hyperbolic inverse x کی 3 اس کا ہم derivative معلوم کرنا جاتے ہیں دونوں طرف d over dx اپلائی کریں گے left جانب d over dx اپلائی کیا تو y کا derivative d y over dx بن گیا اگر right جانب sine hyperbolic inverse x کی power 3 کا ہم derivative معلوم کرنا جاتے ہیں اس کے لئے ہم فارمولہ use کریں گے d over dx of sine hyperbolic inverse x برابر ہوتا ہے one over one plus x کی two کا whole square root یہ جو x ہے اس x کا اگر ہم مزید derivative لیں تو one بنتا ہے تو یہاں پر ہم نے one کو نہیں لکھا ٹھیک ہے اب یہ فارمولہ آپ یہاں پر apply کریں گے تو اس فارمولے کے مطابق sine hyperbolic inverse x کی 3 کا derivative ہوتا ہے one divided by one plus x کی 3 کا square پھر whole square root یہ لکھنے کے بعد یہ جو x کی 3 ہے ہم اس x کی 3 کا مزید ہم derivative لیں گے اگلے step میں one divided by whole square root square root میں لکھیں گے one plus x کی 3 کی power 2 3 اور 2 multiply ہو کر x کی power 6 بن جائے گا اور ساتھ x کی power 3 آپ جانتے ہیں کہ x کی power 3 کا derivative 3x کی 2 ہوتا ہے تو لہذا ہمارے پاس final derivative بنے گا dy over dx is equal to 3x کی 2 divided by one plus x کی 6 کا whole square root اب اس کے بعد question number 3 کا fifth part y is equal to log 10 hyperbolic x اس function کا ہم derivative معلوم کرنا جاتے ہیں derivative معلوم کرنے کے لئے دونوں طرف d over dx apply کریں left جانب d over dx apply کیا تو بن جائے گا dy over dx اب right جانب log 10 hyperbolic x کا ہم derivative معلوم کرنا جاتے ہیں تو فارمولے کے مطابق log 10 hyperbolic x کا derivative ہوگا one over 10 hyperbolic x پھر یہ 10 hyperbolic x کا پھر مزید ہم derivative لیں گے next step میں one divided by 10 hyperbolic x اب یہ جو 10 hyperbolic x ہے آپ نے پڑا ہوا ہے کہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے second hyperbolic square x next step میں one divided by 10 hyperbolic x کو آپ نے لکھ دیا sine hyperbolic x over cause hyperbolic x اور ساتھ یہ second hyperbolic square x کو لکھ دیا one over cause hyperbolic square x یہ cause hyperbolic x اور cause hyperbolic square x یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کریں گے تو ہمارے پاس باقی بچ جائے گا one divided by sine hyperbolic x into cause hyperbolic x اس کو فردر مختصر کرنے کے لیے ہم two سے multiply اور balance کرنے کے لیے two پر divide کر دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس اگلے step میں بنے گا two divided by two sine hyperbolic x into cause hyperbolic x chapter number one میں hyperbolic identities ہیں جس کے مطابق two sine hyperbolic x into cause hyperbolic x یہ برابر ہوتا ہے sine hyperbolic two x یعنی two sine hyperbolic x into cause hyperbolic x یہ برابر ہوتا ہے sine hyperbolic two x اب two کو تو ہم نے ویسے کا ویسے لکھ دیا اور one over sine hyperbolic two x یہ کوسیکنٹ کی فارم میں آئے گا تو اس لیے اگلا step بنے گا two into کوسیکنٹ hyperbolic two x اس طرح ہم نے اس فنکشن کا derivative معلوم کر لیا یہ short question بہت important ہے اور board کے paper میں اکثر آتا ہے question number two کا six part y is equal to sine hyperbolic inverse x over two اس کا derivative معلوم کرنے کے لیے دونوں طرف d over dx ہم نے apply کیا left جانب d over dx apply کیا تو y کا derivative dy over dx بن گیا right جانب sine hyperbolic inverse x over two کا derivative فارمولے کے مطابق بنتا ہے one divided by one plus x over two کا square اور whole square root پھر اس کے بعد یہ x over two ہے اس کا مزید ہم derivative لیں گے next step میں dy over dx is equal to one divided by اب اس whole square root کے اندر لکھیں گے one plus x over two کا جو square ہے یہ بنتا ہے x کی two over four x over two کا derivative معلوم کرنا جاتے ہیں one over two constant ہے باہر نکال دیں گے تو x کا derivative one آ جائے گا اگلے step میں one divided by whole square root whole square root میں lc ہم لیں گے تو بنتا ہے four plus x کی two over four تو ہم نے یہاں پر four plus x کی two کا whole square root over four four square root سے باہر آکا two بن جائے گا multiply by one over two کو one سے multiply کریں گے تو one over two اب آپ دیکھیں two کے ساتھ two cancel ہو جائے گا تو finally مختصر ہو کر ہمارے پاس derivative بنے گا one divided by four plus x کی two کا whole square root